میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب جنید اشرف تالو صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں جنید اشرف تالو صاحب چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں تالو بیلڈرز کے اور اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بھی چیئرمن ہیں جن کو ہم مختصراً آباد کہتے ہیں اور یہ ہماری جناغر دھراجی والا میمن اسوسییشن کی ایڈوائزری کمیٹی کے بھی میمبر ہیں ایڈوکیشن کی پروموشن میں ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن رہا ہے اور کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات قابل تعریف ہیں میں دخواست کرتی ہوں جناب جنید اشرف تالو صاحب سے کہ وہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے حاضرین سے مخاطب ہوں جنید اشرف تالو صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پریزیڈنٹ سلیم ولی محمد ڈانگرہ صاحب پریزائیڈنگ گیسٹ موسن شیخانی صاحب منزلین مناف جنرل سیکیٹری عارف ڈانگرہ صاحب نور محمد صاحب جو آج کے لائف ایوارڈ بھی لے شکے ہیں ان کے ساتھ ہمارے میمن فیڈریشن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہنیف موٹلانی صاحب ان کے ساتھ جو بھی میمن فیڈریشن سے آئے ہوئے ہیں علطاف صاحب اور خاص طور پہ ماں بہنوں بیٹیوں اور اسپیشلی وہ لو وہ بچے جنہوں نے آج ایوارڈ وصول کیے اس ایوارڈ سیرمنی سے سب کو اسلام علیکم دیکھیں اگر ہم کیونکہ تقریب جو ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جو چیف گیسٹ ہیں یا مجھے چیف گیسٹ کیا گیا ہے یا موسن بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پرزائیڈنگ گیسٹ ہے یا منزلین بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام چیف گیسٹ وہ والدین ہیں ان بچوں کے جنہوں نے یہاں پہ ایوارڈ وصول کیا ہے مصد ان کو یہ ہمیں ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ واقعی آپ چیف گیسٹ ہو اور وہ بچے جو ہے گیسٹ آف آنر ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں یہ جو تقریب ابھی چل رہی ہے میں اس میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اشواق موٹی والا کو جو ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی سونگ کی چیئرمن ہیں جنہوں نے آج ایوارڈ بھی لیے میں شاید نام میں غلطی نہیں کروں تو زبیدہ عبدالغفار صاحبہ ہیں اور ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا کیونکہ یقین کریں نظر آیا آج کی تقریب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پہلے نظر نہیں آیا ہمیشہ وقت گزرتا جاتا ہے چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں تو آج کافی بہتری نظر آئی بہت اچھا ریسپشن نظر آیا اور اس ریسپشن کے ساتھ تھوڑی سی دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ ہم کیوں آج چھوٹے نہیں تھے کیونکہ ہمیں تو ایسا ریسپشن نہیں ملا تو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں واقعی وہ میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو ہوتی ہوگی ان کو بھی کہ ایسا ریسپشن ملنا چاہیے تو یہ بچے خوش نصیب ہیں ان کے والدین بھی بہت خوش نصیب ہیں اور میں مجھے اب تھوڑا سا یاد آیا ہمارے محسن بھائی بڑے بھی ہیں سینئر بھی ہیں کہ میمن لینگوش کو تھوڑا سا آگے پروموٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر تو ضرور ہم اس کو آگے کہ آئیں لوگ کے ٹریک ملی ہو آئے اوہ رستو آئے نہ رو اساجے وقت میں یا قرآنے وقت میں رستو نہ ہونوو ٹریک نہ ہونوو آئیں کہ اکڑوں رستو ملی ہو آئے ان رستے تھے حالانوارا جو آئی ایڈا گمیٹی میں نے جونگڑ جماعت میں دھوراجی جماعت میں ویٹھائیں جو رستو ڈیکھاری بھی ری آئیں یقین کرو اگر آئیں والدین آئیں جے بچوں کے ان رستے کے خالی پوش کرنا نے کوشش کرنا تو یہ جماعت اتنی بڑی ایفٹ کری رہی ہے کہ پانجہ بدھے بچہ میمن کمیونٹی وہ اگیا ودیونی ایڈوکیشن میں بھی اگیا ودنی کیونکہ بزنس میں تو اگیا آئی ایڈوکیشن پانجی بیسیک ضرورت آئے دنیا بھر جے اندر اگر آئیں نارو تھا تو پانجہ جترہ مسلمان ہیں مسلمان ممالک آئیں اللہ ان کے مسلمانوں کے مسلمان ممالک کے کافی نعمتوں سے نوازی آئے ہر قسم جی نعمت آئے طاقت سے گنینے منرلز سے گنینے سورسز سے گنینے بدے نعمت ہوئیں لیکن ان وجہ سے مسلمانوں کے بیا ملک یا بھی قوموں جو آئیں کوئی نہ کوئی ہرڈلز پیدا کرن تھی تو طاقت تو مسلمانوں جے اندر آئے سورسز بھی آئے اگر ان مسلمانوں جے اندر ہکڑی پچھے قوم آئے جو میمن قوم آئے میمن قوم جے اندر تو ہر چیز موجود ہے بزنس مائنڈ بھی ہے ان بچپن سے پڑے لہوئے ان نہ پڑے لہوئے ان بزنس کرنا ہوا اج تک وڈے وڈے بزنس تھے ان اج تک وڈی وڈی چیئرٹی فرمز ہلائی رہی ہیں ویلفیرز ہلائی رہی ہیں جترہ ہسپرل ناری گنو جترہ ایجوکیشن سینٹر ناری گنو سر آدم جی سے پاکستان بنیو ان وقت سے اج تک ناری گنو میمن قوم جو ہے بہت طاقتور قوم آئے انہیے وٹے فیزیکل طاقت بھی ہے انہیے وٹے منٹل پاور بھی آئے انہیے جے ساتھ اگر کوئی چیز جی کمی آئی ہوئی آن سمجھا تو آئی نا ہوئی اوہ ایجوکیشن ہوئی ایجوکیشن دے پانجی میمن قوم جنگر جماعت کے پانگنو تھا وہ پلیٹ فارم پیدا کری ہے ان پلیٹ فارم سے اگر پانگیا تو ہر طاقت تو اللہ ڈین ہی ہے کیوں طاقت اللہ چاہی ہے کہ پاک کوشش کرنا اس تو ملنی تو آؤ سمجھا تو پیرنٹس کے پاکستان کے کوشش کراوائے کہ پاہ ان طاقت کے حاصل کری جی آئی ناریہ کے محسن بھائی چوہا کہ ہر ڈپارٹمنٹ پہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز سے گنی آرمی سے گنی نیوی سے گنی ائر فورس سے گنی بیروکریسی سے گنی ایمبیسی سے گنی میمن کمیونٹی میمن بچیوں نے بچہ نظر اچنا کھپن آئیں جے وٹے آؤ یہ کہ میں بالکل اپریشیٹ کرا تو ان کے منزلین مناف کے کہ منزلین مناف آئیں جے وٹے آج ہے پی ایش ڈی جو آئے ڈاکٹر دانش موجود نہ ہو پہلو پی ایش ڈی آئی ای بھی اپریشیشن آئے کہ پہلو پی ایش ڈی پانجی جونگر میمن جماعت موجود آئے پہلو پی ایش ڈی تھی ہو منزلین لائی بھی آؤ چھاتے ہو کہ اپریشیشن انہی کا پہ موڈل ہی نہیں والدین جا موڈل ہیں انہی جا بچوں جا موڈل ہیں آئیں کہ تو پلیٹ فارم موڈل بھی ملی رہی آئیں آئیں ان موڈل کے ٹارگیٹ کرو انہی کہ فالو کرو ان کے فالو کرینے آئیں آئیں جو گول اچیف کرو انشاءاللہ کوشش کرنا ٹارگیٹ کرنا تو ہر گول اچیف تھی جنگر دھورا جی جماعت انہی جا تمام آفیس بیررز کمیٹیز انہی جو شکریہ بھی ادا کراتو انہی جو جتری محنت کریا انہی جو محنت اچ جی پریزنٹیشن میں نظر آوی ہے ان کے بھی اپریشیٹ کراتو انہی شکریہ ادا کراتو کہ ایسا کہ ایڈا ان خاص لوگوں میں ایشپیشل بچوں میں جو پی ایش ڈی ہیں جو ایڈا ایوارڈ گنی آئیں جو لیڈی سوینگ جے اندر جو ہنگڑیوں کمانڈ کری رہی ہو ان جو ویٹھی آئی ای بدی جت سات ایسا کہ وہ رکھی ان جو بوبو شکریہ تینکیو بیری مچ اللہ حافظ